سال کے آغاز میں نئے پاکستان نے کچھ نیا کر دکھایا پاکستان کے آفیشل ٹوٹر اکاؤنٹ پر ایک پول کیا گیا جس میں سارفین سے پوچھا گیا پاکستان کی قومی مٹھائی کون سی ہے پول میں جلیبی، برفی اور گلاب جامن کے آپشنز رکھے گئے تھے جس کے لیے تقریباً پندرہ ہزار سے زائد عوام نے ووٹ ڈالے اور گلاب جامن کو سنتالیس فیصد ووٹ ملے جلیبی کو چونتیس فیصد اور برفی کو انیس فیصد ووٹ ملے یوں سب سے زیادہ ووٹ ملنے پر گلاب جامن کو قومی مٹھائی کا اعزاز دیا گیا کیا آپ جانتے ہیں اس مزیدار گلاب جامن کا آغاز کب اور کیسے ہوا نہیں نا تو چلیں آج ہم آپ کو بتاتے ہیں گلاب جامن کو پہلی بار مغلیہ دور میں بنایا گیا تھا کہا جاتا ہے کہ شاہ جہان کے خاص خانسمہ نے غلطی سے کچھ اجزاء کا ملاب کیا اور یوں اس جنت کے میٹھے کو سر زمین کی پہچان بنایا گیا لیکن بعض جگہ بتایا جاتا ہے کہ ان ذائقہ دار گلاب جامن کی ابتدا فارس اور ترک سے ہوئی اور شاہ جہان کے خانسمہ کا تعلق فارس سے تھا لیکن اس کے بقاعدہ کوئی شواہد نہیں ملتے خیر اس بحث سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کس نے بنایا جس نے بھی بنایا بہت مزیدار بنایا جو اب تک ہم سب کے موہ میں اپنے شیری ذائقے سے رس گھول دیتا ہے ایک اچھے گلاب جامن کو بنانے کے لیے ضروری ہے کہ نہ وہ زیادہ سخت ہو نہ زیادہ نرم کے ٹوٹ جائے گھویا میدہ چینی علائچی میوے کو اچھی طرح ملا کر باز کی شکل دی جاتی ہے اور گرم گھی یا تیل میں تل کر چینی کے بنے گرما گرم شیرے میں ڈال دیا جاتا ہے یوں موں میں پانی بھر دینے والے گلاب جامن کی تیاری مکمل ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ جس شیرے میں گلاب جامن کو ڈالا جاتا ہے وہ گلاب کی پتیوں سے تیار کردہ ہوتا ہے اس لیے اس کا نام گلاب پڑا اور جامن کی شکل دے دی جاتی ہے جی ہاں اس لیے تو یہ گلاب جامن کے لائے ہیں پاکستان میں مقبولیت پانے والے گلاب جامن کی پسندیدگی کا اندازہ یوں بھی لگایا جا سکتا ہے کس کچھ جہنے والے صرف یہاں نہیں بلکہ انڈیا، بنگلہ دیش، نپال میں بھی ہیں یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا پر اکثر یہ بیعث دکھائی دی ہے اس کو بنانے والا کون سا ملک ہے اور سب نے اپنے اپنے ملک کو ہی بانی کہا لیکن پاکستان واحد ملک ہے جس نے بقاعدہ گلاب جامن کو قومی مٹھائی کا اعزاز دے دیا ایسے الفاظ جو انگلستان میں عام بول چال کا حصہ بن رہے ہیں انگلش آکسورڈ نے کچھ حرصہ قبل سے ان الفاظوں کو آکسورڈ ڈکشنری میں شامل کہنا شروع کیا ہے اور ان میں سے ایک لفظ ہم سب کا پسندیدہ گلاب جامن بھی ہے جی ہاں دو ہزار انیس میں گلاب جامن کو انگلش آکسورڈ ڈکشنری کا حصہ بنا دیا گیا ہے جب اتنے چاہنے والے ہوں اور ایسے میں ان گلاب جامن کو کوئی فرائیڈ ڈانٹس کہہ دے تو یقیناً غلط ہوگا دو ہزار اٹھارہ میں امریکی ویب سائٹ باز فیڈ کی موبائل فوڈ ایپ ٹیسٹی نے اپنے ٹوئٹر اکاؤنٹ پر گلاب جامن کو انڈین فرائیڈ ڈانٹس کہہ دیتے ہوئے ترقیب بتائی تھی جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو پاکستان اور انڈیا کے سارفین نے سوشل میڈیا پر خوب غصہ کا اظہار کیا اور ساتھی مزاق بھی اڑایا سارفین نے کہا کہ یہ ہماری روایتی مٹھائی ہے اور انگریز اس کا نام اپنی مرضی سے تبدیل کر رہے ہیں جبکہ ہم نے ان کے کھانوں کے نام کبھی تبدیل نہیں کیے صرف اتنا ہی نہیں کچھ سارفین نے امریکی ممالک کے ڈشز کے الٹے سیدھے نام بھی رکھے جیسے کہ پیزاکو چیز چپاتی اور کورنش پیسٹری کو اگریزی سموسے کا نام دیا یوں گلاب جامن کا غلط نام لینے پر سوشل میڈیا پر کافی عرصہ تک یہ بحث چھڑی رہی پاکستان میں قومی حصیت پانے کے بعد گلاب جامن کے چرچے دیگر ممالک میں بھی ہونے لگے معروف امریکی موڈر کرسٹین ٹائگن نے سوشل میڈیا پر اپنے مدعوں سے گلاب جامن کی ترقیب پوچھی ساتھ ہی اس کے ذائقے کی تاریف بھی کی ایسے ہی امریکی کومیڈین جریمی میکلن نے اپنی بیٹی کی ہمراہ کچھ تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی جس میں وہ مزیدار گلاب جامن سے لطف اندوز ہو رہے ہیں اور یہ بھی بتایا کہ ان کے پاکستانی دوستوں نے گلاب جامن بھیجوائے ہیں ویڈیو پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہا کریں